اسلام علیکم دیشتر علیم فرام سکلز کیاڈمی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یہ رینک برین کے بارے میں تو رینک برین جو ہے وہ بیسکلی ایک ایسا الگریتم ہے جو کہ یوزر انٹینٹ کو یوز کرتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ جو ریزر شو ہو رہے ہیں وہ یوزرز کو پسند ہے یا نہیں تو یہ لانچ ہوا تھا 2015 میں تو بیسکلی اس نے 15% قویریز جو ہیں ان کو چینڈ کر دیا تھا پورے گوگل کی اور اس کے علاوہ بیسکلی یہ ہمینگ برٹ کا حصہ ہے اور اس سے پہلے گوگل جو ہے وہ دیکھ سکتا تھا پیجز کو اب جو ہے وہ پڑ سکتا ہے ہر ایک لفظ کو تو رینک برین سے پہلے بیسکلی اس لیے کے سپرک ہوتا تھا کہ گوگل کے انجینئر ہیں وہ کچھ ایمپلیمیٹ کرتے تھے ان کی وجہ سے جو سرچ ریزرٹ ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتے تھے اس کے بعد وہ اس کا ایمپیکٹ دیکھتے تھے اگر پوزیٹیو ایمپیکٹ ہو تو وہ پھر اسے پرمنیٹلی ایمپلیمیٹ کر دیتے تھے اس کے بعد جو رینک برین ہے یہ بیسکلی یوزر سیٹسفیکشن کو یوز کرتا ہے اس میں پیڈ ویل ٹائم بھی آ جاتا ہے باؤنس ریٹ بھی آ جاتا ہے فوگو سٹیکنگ تو بیسکلی جنی ریزرٹ پہ لوگ یوزر سیٹسفیکشن ہو ان پہ نیو الگریتم ٹیسٹ کرتا ہے مثال کے طور پر جو بیکلنس ایمپورٹنس ہے اسے انکریز کر دیتا ہے تو مطلب وہ سارے ری شفل ہو جاتے ہیں ریزرٹ تو جو ٹوپ پہ ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ کیا وہ یوزر کو سیٹسفائی کر رہے ہیں اگر سیٹسفیکشن ریٹ بڑھ جائے تو پھر وہ اسے پرمنیٹلی ایمپلیمیٹ کر دیتا ہے تو پھر جب ان دونوں کو کمپیر کیا گیا گیا گول انجینئرز اور رینک برین کو تو یہ ایٹی پرسینٹ سکسیسفل تھا جبکہ گول انجینئرز جو ہیں وہ سیٹسی پرسینٹ سکسیسفل تھے تو بیسکلی اسی وجہ سے اسے پرمنیٹلی ایمپلیمیٹ کر دیا گیا تو رینک برین کے بیسکلی دو مین کام ہیں ایک تو یہ کہ سرچ کوئریز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ بندہ کیا سرچ کر رہے ہیں اس کے لاؤ یہ چیک کرنا کہ لوگ ریزرٹسات کس طرح سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو بیسکلی جو 15% کیورڈز ہیں جو گوگل پہ ہر روز سرچ کیے جاتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں مطلب پہلے کبھی نہیں سرچ کیے جاتے ہیں یہ آپ کو اتنا زیادہ زر نہیں لگ رہا ہوگا لیکن اگر اسے دیکھا جائے تو یہ 450 ملین کیورڈز بنتے ہیں تو رینک برین سے پہلے گوگل جو ہے وہ پیجز کو سکین کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کیا یہ پیجز جو ہیں وہ اگزیکٹ کیورڈ کو یوز کر رہے ہیں تو چونکہ جو کیورڈز سے وہ برینڈی ہوتے تھے اور گوگل کو پتا نہیں تھا کہ مطلب ان کو کون سا ریزرٹ دکھائیں فور اگر کوئی سرچ کرتا ہے گری کنزول ڈیویلپڈ بائی سونی تو وہ ان چار کیورڈ کو سرچ کرے گا گری کنزول پھر ڈیویلپڈ اور پھر سونی تو رینک برین کے بعد اب وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں اب اگر لکھیں تو اسے فوراں سمجھ آ جاتی ہے کہ پلی سیشن کی بات ہو رہی ہے تو بیسکلی یہ ہمارا رینک برین چاچو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پھر سوچ رہا ہے کہ یوزر کو کون سی چیز دکھانی چاہیے نیٹینڈو کنزول یا پلی سیشن کنزول اس کے علاوہ جو رینک برین ہے وہ یوزر سیٹسفیکشن بیسکلی اس طریقے سے اکاؤنٹ کرتا ہے کہ یوزر ٹائپس کیورڈ ان گوگل اس کے بعد رینک برین جو ہے وہ ان کیورڈ کو کنسپٹ میں کنورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ان ریزلٹس کو ان کنسپٹ کے لیے دکھاتا ہے اور اگر وہ پیج یوزر کو سیٹسفائی کر دے تو پھر وہ پیج ہمیشہ کے لیے رینک ہو جاتا ہے اور اگر سیٹسفائی نہ کرے تو پھر اگلی دفعہ جب وہ سیچ کیا جاتا ہے تو اسے ایک ڈیفرینٹ ریزلٹس کو کرواتا ہے تو امید آپ کو رینک برین کی کنسپٹ کی سمجھا گیا ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ